جو لوگ جو ہیں وہ شہیر بھی ہوئے ہیں بڑی بڑی پاکستان کے پاکستان میں اور دنیا میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حقوق کے لیے یہ جو شعور کا جن جو بوتل سے باہر آ گیا یہ واپس بوتل میں نہیں جانا صرف آپ نقصان کریں گے اپنا بھی نقصان ہوگا اس میں ملکہ بھی نقصان ہوگا لہٰذا یہ جو سینسرشپس ہیں ان کو ہٹایا جانا چاہیے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں قانون کو فیصلہ کرنے دیں اور چیف جسٹس صاحب کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں صدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کیا کوئی بھی نہ ساری عمر کسی نے چیف جسٹس رہنا ہوتا ہے نہ کسی نے ساری عمر جو ہے وہ فوجی جنرل رہنا ہوتا ہے نہ کسی نے ساری عمر وزیراعظم یا صدر رہنا ہوتا ہے آپ جانے جاتے ہیں جو لیگسی آپ چھوڑ کے جائیں گے آپ نے جو کام کیوں گے اپنے دور میں آپ اس سے جانے جائیں گے یہ فیصلہ آپ لوگ کریں آرمی چیف نے کرنا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہے کہ وہ جو لیگسی چھوڑ کے جائیں گے وہ کیا لیگسی ہوگی اور لوگ انہیں جج کیسے کریں گے یہ جس طریقے سے جوڈیشل کامپلیکس میں جو آزم سوارسی صاحب کی ویڈیوز تیار کی گئیں مطلب ہے کتنے جج وہاں پہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ججز کی بھی ویڈیوز ہیں اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے اگر نہیں روکی دیکھیں وزیراعظم کا آفس محفوظ نہیں ہے اس کی آڈیو لیکس آگئی آپ کی ججز کی گیسٹ ہاؤسز محفوظ نہیں ہے کسی کے گھر محفوظ نہیں ہے ذاتی ویڈیوز لوگوں کی جو ہیں وہ بنا بنا کے جمعہ بزار لگا ہوا ہے اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا اس طرح تو سٹیزنری جو ہے وہی بیٹھ گئی ہے اس لئے پاکستان میں آپ دیکھیں کوئی انویسمنٹس نہیں آ رہی پاکستان کے اندر کوئی پروجیکٹ نہیں آ رہے اکانومی کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور لوگ جس کا بس چل رہا ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر جانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے سو جب تک ہمارے جو ٹاپ کے اوپر عوضوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے پاکستان کے اندر جمہوریت کا بحال ہونا پاکستان کے اندر حقوق کا بحال ہونا مشکل ہے اور یہ جو چار پانچ چمچے کڑچے جو روز ٹیلیوین کے اوپر آکے ہمیں باشن دیتے ہیں اور حکومت کا مدہ جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب کو پتا ہے آپ کی حکومت نہیں ہے آپ تو صرف جو ہے اس حکومت میں ٹچ بٹن کے طور پر شامل ہیں نہ آپ لوگوں کی کوئی اوقات ہے کہ آپ فیصلے کر سکیں نہ آپ لوگوں کی کوئی حیثیت ہے کہ آپ کی کوئی بات جو ہے وہ سنی جائے لہذا جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان سے میری پھر ایک درمندانہ اپیل ہے ملک کا سوچیں صدا بادشاہی آپ کی نہیں ہے صدا بادشاہی اللہ کی ہے یہ ملک جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیسے آگے چاہتے ہیں جی ایک منٹ ایک منٹ میں بات کرلوں ایک منٹ اچھا میں پہلے بات کرلوں آپ سے دیکھئے دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں ایک تو سوسائٹی اس ٹائم مکمل استراب کا شکار ہے ہر شخص استراب میں ہے ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ شاید ملک میں اگلے چوبیس گھنٹے میں بتا نہیں کیا ہونے والا ہے اس مکمل استراب میں ایک سکتہ بوشی رکھئے گا اس مکمل استراب میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے عوام نے کہ آپ نے حقی سائٹ پہ کھڑے ہونا ہے یا آپ نے رونگ سائٹ پہ کھڑے ہونا ہے مکمل جو استراب کی کیفیت ہے ایک عام شہری کی وہ بہت لمبی دیر چل نہیں سکتی آپ کا بزنس مین ہو آپ کے میڈیا کے لوگ ہو آپ کے عام شہری ہو تمام ہی اس طرح آپ کے شکار ہیں بلے وہ لوگوں پر کسٹوڈیل ٹورچر کی بات ہو سینسرشپ کی بات ہو آزم سواتی صاحب کی بات ہو تو میرے خیال میں جیسے فواز صاحب نے کہا اب عدالتوں کو آگے بڑھنا پڑے گا اب عدالتوں کو اس کے آگے اپنا لائے عمل تیہ کرنا پڑے گا چیف جسس آف پاکستان کو اس کے اوپر ایک فیصلہ لینا پڑے گا ان کو صرف ایک کمیشن ایسا بنا کے جو ایک عمومی کاروائی کرے اور مہینوں لٹکتی رہے وہ کاروائی اس سے نکل کے اب حتمی کاروائی کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا عمران خان صاحب کی جو ایف آئی آ رہے اسی کو لے لیجئے اور دوسری چیزوں کو لے لیجئے سسٹم شاید پہلے بھی ایسا ہی تھا لیکن اس دفعہ سسٹم بلکل ننگا ہو گیا ہے سسٹم ایسا ہی تھا عام آدمی کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جو ہو رہا عام آدمی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا لیکن اس دفعہ کیونکہ بڑے کینوز پہ چیزیں ہو رہی ہیں تو سسٹم بلکل جو ہے وہ ننگا ہو گیا پہلی دفعہ اور عام آدمی کو یہ نظر آیا ہے کہ اس کی ورنربلیٹی کتنی زیادہ ہے تو اس میں چیف جسس آف پاکستان کا بہت ہی قلیدی رول ہے ان سے ہم گزارش کریں گے کہ ایک افیکٹیو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور جیسا کہ خان صاحب نے کہا کہ جب تک شہباز شریف جیسے لوگ اپنے عدوں پر بیٹھے ہیں تو افیکٹیو انکوائری ہو نہیں سکے گی کیونکہ وہ اس کو ہر طریقے سے جانبداری کے ساتھ دبانے کی کوشش کریں گے جی مزارت دیکھیں میں صرف مختصر بات کروں گی کہ ہماری یہ جو ازادی مارچ اور حقیقی ازادی مارچ تھا اس نے کم از کام یہ جو سارا نظام تھا اس کو اس کے ایک انجام تک پہنچایا ہے ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ قوم یہ ملک ایک بہت بڑے حادثے اور سانے سے بچ گیا اللہ نے خان صاحب کی اور باقی لوگوں کی زندگیاں محفوظ کی لیکن ایک ہمارے معظم ہمارے بھائی گوندل وہ شہید ہو گئے لیکن اس ایک شہادت نے اور یہ جو خان صاحب کو چار گولیاں لگیں اور باقی جتنے میرے بھائی جن کو چوٹے آئیں اس نظام کا جو آلٹیمیٹ انجام تھا انہوں نے خود کر دیا مثلا دیکھیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے وفاقی لیڈر جس کی چار صوبوں میں حکومت کل ملا کے ان کی سیٹیں بھی باقی تمام انڈویجویل جماعتوں سے زیادہ اور وہ ایک ایف آئی آر کے لیے ہمیں تقریباً آج تیسرا دن ہے اور ہماری ایف آئی آر نہیں ہوتی اور اس ملک کا آئین یہ ازادی ہے کیا رول آف لاؤ اور یہ جو ملک کا آئین ہے جسٹس فور آل اور آئین کی امپلیمنٹیشن سب کے کہ قانون کے ہم سارے تابع ہیں وہ کوئی جاجو انڈویجویل کپیسٹی میں میں ایک سوال رکھتی ہوں اگر کسی جاج سے کوئی قتل کمیٹ ہو جاتا ہے تو کیا وہ توہین عدالت لگ جائے گی اگر کوئی ایف آئی آر کرے گا اسی طرح پرائم منسٹر سے اسی طرح کسی منسٹر سے کسی بھی سٹیزن سے وہ جتنے مرضی بڑے عودے پہ بیٹھا ہے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے یا اس کو کوئی نومینٹ کرتا ہے تو میرے ملک کا آئینے پاکستان ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ جو فرس انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے جس کو ہم ایف آئی آر کہتی ہیں اس کے اندر اس کو نومینٹ کر سکے کہیں لکھا ہے کہ آرمڈ فورسز کے آرمی چیف سے لے کے باقی تمام عودے دار ایک جس کا ہم نے نام لیا ہے کوئی میجر جنرل کوئی کرنل کیا اسے مبرع ہے اگر ہے تو پھر ہم غلط ہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ سوالیاں نشان ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہمارے سی ایم ہمارے ہوم منسٹر اور یہ پورے کا پورا نظام فیل ہو گیا ایک فون کال کے پیچھے اس سے ثابت کیا ہوا کہ کبھی بھی جمہوریت اپنے مزے کے لیے ایک پپٹ شو کے لیے یہ سامنے رکھتے ضرور ہیں لیکن جو مین ڈسیئنز ہیں ان کے اوپر یہ جہاں پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی پاور کو اس کا شو کرنا ہے تو وہ یہ اسی طرح سے کرتے ہیں سب سے میں آخر میں عوام سے اپیل کروں گی کہ اس نظام کو ہمارا کسی سے ذاتی ایشو نہیں ہے نہ ہماری انا کی جنگ ہے اگر کوئی اس کو اس طرح سے لے رہا ہے نہ ہار اور جیت کی جنگ ہے لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم کہیں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے عام شہری ایک اوورسیز پاکستانی یا اگر انویسٹمنٹ آنی اگر آپ نے ملک کی ایکانومی ٹھیک کرنی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس ملک میں اگر ہم کسی جگہ پہ رہتے ہیں ہسپنڈ اینڈ وائف کی پریویسی بھی اگر سیکیور نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اس ملک میں کیا قانون ہے کیا کون محفوظ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی محفوظ ہیں لہٰذا حفاظت صرف گولی سے نہیں ہوتی حفاظت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو میری پریویسی ہے جو میرے ملک کا آئین اور قانون مجھے اس کا استحقاق اور میرا حق ہے اس کو مجروع نہ کیا جائے لہٰذا یہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دن دہارے میڈیا کے اوپر اور اس کے اوپر قوم کو سنسٹیو ہونا پڑے گا قوم کو نکلنا پڑے گا منگل کو جو میں کہنا چاہتی ہوں جس کے لئے ہم سارے یہ اپنا مدہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں منگل کو ہم وہیں سے سٹارٹ لے رہے ہیں لانگ مارچ کا اس کو کامیاب بنانا میرے اور آپ کے بس میں ہے خان صاحب نے اپنی پوری جنگ لڑی اور آخر میں انشاءاللہ اس میں پنٹی سے شامل بھی ہوئی میں یہ بتا رہے ہیں اس بات صاحب پاکستانی عوام کو بتائیں کون افراد ہے پنجاب حکومت آپ کی ہے پنجاب پولیس آپ کے کون سے افراد ان کے نام دے پاکستانی عوام پھننا چاہتی ہے پہلے تو آپ کا سوال کہ اس کی کون قیادت کرے گا پارٹی کی ساری قیادت اس کی قیادت کرے گی عمران خان صاحب جیسے ہی ہم پنڈی پہنچیں گے تو وہاں پر وہ بھی پہنچ جائیں گے جوائن کریں گے اس کو لیڈ کریں گے وہاں سے اس سے پہلے پارٹی کی جو قیادت ہے وہ پوری کی قیادت جو ہے وہ وہاں سے جہاں پر موظم گوندل شہید ہوئے وہی سے جیسا کہ چیرمن نے اعلان کیا وہاں سے وہ چلے گی کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے وہ سب کوئی آئے ہیں